کیسے مثال کوئی ایک شخص کسی کے پاس گئے نے بولے یہ تمہارے سب مسئلوں کو حل کر دیں گے چلو بھائی چلو مسئلوں کو حل کر دیں گے آپ پہنچ گئے بیٹھ گئے بابا میرے مسئلوں میں یہ فلائیں فلائیں تو بابا کی پہلی خصوصی تھی ہوتی بابا آتے ہی بولتے آپ کا نام فلائیں آپ بولتے بابا مہان ہے آپ آپ کو پتا ہے لیکن پھر بھی دل میں ایک شک رہتا کہ نام تو کہیں سے ہی معلوم ہو سکتا آپ کے دادا کا نام یہ تھا اوہ مہانی بابا لیکن پھر بھی شک رہتا کہ یہ بھی تو کوئی بتا سکتا یہ تو دادا کا نام بھی تو ہو سکتا پھر بھی آپ کو یقین نہیں آتا پھر وہ جو شعب دے پاس رہتا وہ بولتا ایک دن آدھی رات کو فلائیں کھیت میں بابا بس بس آگے کا مت پول کلو شور یہ ہوا تھا ہوا تھا اس رات ایسا ہوا تھا آگے آپ مت بولو کیا ہوا تھا مان گیا خائل ہو گیا آپ بہت پہنچے ہوئے سدھی بہت اونچے آپ سمجھ میں آگیا میں گئے تو وہ واقع ہے کہ اس کو بھی معاقی اللہ تھا جو ہاں تو میں کوئی سب معلوم آپ وہ ہو جاتے ہیں اب یہ کیسے معلوم کرتا ہے ایک منٹ نے بتاتا ہوں آپ کو کوئی بڑی بات نہیں ہے سیوہ اس کے کہ وہ کفر کرتا ہے بس مسئلہ یہ اور ایک مومن سب کچھ کر سکتا لیکن کفر رشد نہیں کر سکتا کیا کرتا ہے وہ وہ کفر کر کے ایک جن کو یہ اپنے حمزاد کو منا لیتا ہے پٹا لیتا ہے کفر کر کے شرک کرتی جب آپ اس کے پاس جاتے اور بیٹھتے اور بولتے فلاں چیز تو یہ اپنے حمزاد سے کہتا ہے اس کے حمزاد سے بات کر جا کر جا کر جس کو سب معلوم آپ کے بارے میں آپ کی دادا کا نام دادی کا نام زندگی پر ساتھ رہا تو یہ جا کر بولتا ہے اس کے ابا کے نام کیا ہے وہ بولتا ابا کے نام عبداللہ ہے سمجھ لیجی وہ آ کر بولتا ہے اب آپ نے وہ عمل جو اکیلے میں بھی کیا تھا ہمزاد تو ہے نہ اس کو پتائے اب وہ بولتا جا کر یہ مان رہا نہیں میری بات میرے کوئی بہت پہنچاوا نہیں سمجھ رہا کچھ تو بھی خصہ لاڑھونکے اس کا اچھا والا تو یہ جا کر بولتا ہے اچھا خصہ دے اور کوئی اس کا درادہ سے مضبوط ہو جائے پھر لاکر وہ بات بولتا ہے اور آپ بولتا ہے کیا مہان ہے یہ کف کفرتہ ہے سمجھ رہا ہے بات کو اس میں کوئی بڑاپن نہیں ہے یہ کفر ہے یہ درست نہیں ہے میرے بھائیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کبھی ایسا ولا آتے کسی کو تمہارے اببہ کا نام یہ تمہارا دادا کا نام نہیں تم نے یہ کیا کوئی صحابی عبقر صدیق جن کا مخام کیا ہے افضل بشر بعد الانبیاء والمرسلین انبیاء رسول کی بات سب سے افضل شخصیت ہے انہوں نے کبھی کیا کوئی آیا تو اپنے خلافت کی دور میں اوہ تم آگا اچھا تمہیں دادا کا نام یہ تھا تم یہ کیے فلاں کیے نہیں کرسکتے اگر صحابہ میں یہ چیز ہوتی اگر یہ جائز ہوتا تو عثمان ابن افان اور علی بی نبی طالب اور عمر ابن خطاب یہ تینوں شہید نہ کر دی جاتے پہلے سے معلوم کر لیتے کون چالے چال رہا کیا کر رہا اور تم بول دو نہیں یہ بہت محنت کے بعد ملتے یہ محنت کے بعد نہیں یہ کفر اور شرک کے بعد ملتے ہیں یہ غلط ہے یہ کام نہیں لینا چاہیے کام نہیں کرنا چاہیے کلچ عبدبازی کی حقیقت اور اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ زید رکھوں گا ٹھیک تو ہمزاد زندگی بھار ساتھ رہے کر کیا کیا کرتا ہے میں نے کچھ مختصر بتا دیا ایسی طرح جو ہے